ویلکم تو ارشمکا کا کچن آج ہمارے یہاں کافی زوروں کی بارش ہو رہی ہے اور ایسے میں باہر اتنا زیادہ پانی بھرا ہوا ہے بہت زیادہ ہی پانی بھرا ہوئے جس کے پھر بہت بلکل جام سا لگ گیا ہے تو چلیے ایسی بارش میں کچھ چٹ پتہ اور پیسٹیزیں بناتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے میں ٹیاماتر، پیاج، پلیسن اور کھیرہ کو لے لینا ہے اور اسے اچھے سے کاٹ لینا ہے کھیرے کو ہمیں بلکل گول گول گاٹ لینا ہے ٹیاماتر کو بھی بلکل ویسے اور پیاج کو بھی بلکل ویسے ہی گاٹ لینا ہے اور یہ سب اچھے سے کاٹ جانے کے بعد ہم اسے ایک سائٹ میں رکھ لیں گے اور ایک جار میں لے لینا ہے ہمیں مرچ اور لہسن تھوڑا سا نمک اور اسے اچھے سے ڈال کر کے پیس لینا ہے اس میں تھوڑا سا ہمیں کریل ڈال لینا ہے جس سے اس کا ٹیسٹ کافی اچھا ہے اس کے بعد ہمیں لے لینا ہے جسے ہم کافی دیر پہلے چھیل کر کے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اور وہ جو پیس ہم نے بنایا ہے وہ اس میں ڈال دینا ہے اور چاول کا آٹا ڈال دینا ہے اور اس کا ایک اچھا سا ہمیں ڈو بنا کے سائٹ رکھ دینا ہے اور یہ ہے ہمارے چاول کا آٹا جس کا ہمیں ایک گاڑھا پیسٹ بنا لینا ہے اور یہ ہے چھوڑا اس کا کیا کرنا ہے اسے ہمیں سب سے پہلے پیس لینا ہے اور اس میں تھوڑا سا بریڈ ڈال لینا ہے اور اسے بھی ہمیں اسی کے ساتھ پیس لینا ہے اور یہ ہمارا ایک ٹیکشٹر بن کے تیار ہو گیا ہے جس کو ہم مطلبی پیسٹی بھی کریں گے اور اس کے بعد جو ہم نے آلو بنایا تھا اس کی چھوٹی چھوٹی ٹکی بنا لیں گے بلکل ایک برابر اور ایک سائیڈ اگدہ میڈیم فلیم میں آل گرم ہونے کے لیے رکھ دے کے آل ہمارا ہلکا سا گرم ہو چکا ہے تو اب ہم ایک ایک ٹکی کو ڈپ کر کے تیار کر لیں گے سب سے پہلے ہمیں ڈال لینا ہے اسے چاول کے بیٹو میں اور اسے اچھے سے کر لینا ہے ڈپ اور اس کے بعد اسے نکال کر کے جو ہم نے ایک ٹیکشٹر بنایا تھا اسے اچھے سے فولڈ کر لینا ہے اور باں کی ساری ٹکیوں کو بھی بلکل ایسے ہی کر لینا ہے اور ادھر ہمارا تیل گرم ہو چکا ہے اور ساری ٹکیوں جب ہماری بن کر کے تیار ہو جائے تو ہم اسے کریں گے بلکل لو فلیم میں فرائی اور اسے الٹ پلٹ کر کے الٹ پلٹ کر کے بلکل سلولی سلولی اسے پکا لینا ہے اور یہ دیکھیں اس کا کتنا اچھا کلر آ چکا ہے اور باں کی ساری ٹکیوں کو بھی بلکل ایسے ہی ہمیں ایک ایک کر کے بنا کر کے نکال لینا ہے اور ایسے موسم میں یہ ساری چیزیں کھانے میں کافی مزا آتا ہے کیونکہ اس سال ہمارے ہاں کتنی زیادہ گرمی پڑی ہے ہم سب اس بات سے واقع ہیں اور ادھر ہمیں کڑا ہی چڑھا لینی ہے اور اس میں ہمیں تیل ڈال کر کے تھوڑا سا حلدی ڈال دیں گے اور پھر ہم اپنے اس بند کو کاٹ کر کے اسے کر لیں گے تھوڑا سا سینک کر کے فرائی کر لیں گے بلکل سینک لینا ہے لو فلیم میں جس سے کہ ایک دم کرسپی کرسپی سا بن کر کے تیار ہو جائے اب یہ بلکل لو فلیم میں بن کر کے تیار ہو گیا ہے اب اسے الٹ پلٹ کر کے سینک لینا ہے اور اسے باہر نکال کر کے اس میں ہمیں ڈال دینا ہے سوس اور اچھے سے سوس لگا لینا ہے دونوں سائٹ سے اس کے بعد اس میں ہمیں لگا لینا ہے میونیز اور پھر جب ہمیں اچھے سے ان سب کو کر لینا ہے سپریڈ اور اس کے بعد ہم اس پر اپنی سبزیاں اور ٹکی ڈال کر کے ایک کے اوپر ایک کر کر کے تیار کر لیں گے اور ہمارا ٹیسٹی سا ہوم میٹ برگر بن کر کے تیار ہے آپ اسے اچھے سے سوف کریے اس پر تھوڑی سے آپ نمکین سیو یا پھر کسی بھی چیزے سے سوف کریے کافی ٹیسٹی اور یمی بنے گا اور اسے بنا کر کے ضرور ٹرائے کریں اور انجوائے کریں ملتے ہیں ہماری نیکس فیڈیو میں